میں نے ایک سفر مدینہ کا حضرت کے ساتھ مجھے اللہ نے موقع دیا ایک سفر پہ میں بھی آذر تھا حضرت بھی وہاں تشریف رکھتے تھے میں نے دیکھا ہے ہم حضرت کی ویلچیر کو لے کے جب غلام نکلتے تھے تو چاروں جانب سے عربی بھی دوڑ دوڑ کے آتے تھے چاروں جانب سے پوچھتے تھے ان کا نام کیا ہے ان کا لائق مجھے بھی خدا کر کے کہنے نے کہا شیخ کا نام کیا ہے اور میں نے کہا تو کھل کے زیارت کر لے تیرے لیے زیارت ہی کافی ہے نام بھی ہم ان کا اتنی جلدی نہیں بتاتے تیرے لیے زیارت ہی بڑی کافی ہے یہ کوئی معمولی بات ہے سب کو بتاتے جائے میرے حضرت کو یہ عظمت یہ شان یہ مرتبہ یہ مقام اللہ نے دیا یہ عظمت بھی آتا ہے اور جہاں تک مریدوں کا تعلق ہے حضرت کے مرید لاکھوں میں حضرت سال میں دو دفعہ پاکستان آیا کرتے تھے میں بھی یہاں لاہور میں مرید ہوا تھے کراچی میں بڑی زیارتیں کی حضرت نے ایک سفر گجنوالا کا بھی فرمایا کسی زمانے میں حضرت یہاں بھی تشریف لائے اور بھی برہلی میں جا کر کہ ہم نے بڑی کھل کے دیدار کیا ان کی خدمت میں بیٹھے مخاری کا وہ درست دیتے تھے تو ہمیں بھی وہ درست سننے کا موقع ملا شاگرد بننے کا بھی اللہ نے موقع عطا فرمایا اللہ کریم نے بڑی سعادتوں سے ہمیں نوازا ہم نے وہ رنگ سارا ان کا دیکھا حضرت کے ہزاروں چاہے لاکھوں چاہنے والے لیکن میں نے دیکھا ہے جو غلام ہو گیا نا ایک دفعہ اس کے نام کا بھی انہیں پتا ہے وہ کہاں کا ہے یہ بھی انہیں پتا ہے اس کو دوبارہ تعرف کرانے کی ضرورت ہے ایک مفتی شرف الدین صاحب ہے وہ کہتے ہیں اس طرح ہزاروں کا مجمع تھا تو رسہ پھینکا گیا حضرت کا میں مرید ہوا بیعت ہو گیا نا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار بھرے مجمع میں مرید ہو گئے نہ پیر صاحب اسے تم نے آیت میں آپ ملا کے مرید کیا نہ تعرف ہوا نہ کبات ہوئی اللہ اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے وہ تو غوثِ عظم فرما گئے قیامت تک جو میرے قادری سلسلے میں مرید ہو وہ میرا ہی مرید ہے اور فرمایا میں اس کا بازو تھام کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا سفارشی بنوں گا اور میں رب سے کہوں گا اے اللہ اسے مرتے وقت توبہ کی توفیق عطا فرما دے کہ میں نے دعا مانا تو وہ کہتے ہیں میں بیعت ہو گیا عظیر سے اب مجھے نہ ایک آدمی گمراہ کرنے لگا یہ مشورہ دینے والے بڑی تباہی ہو یار تو کام مرید ہو گیا نہ جا سکے نہ آ سکے نہ کچھ کر سکے کہتے ہیں میں مولوی تھا اور اللہ معاف کرے مولوی کے لئے مرید ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے مولوی ڈریکٹ پیری ہوتے ہیں مرید ذرہ کم کمیں ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کروا اچھے 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 لوگ بھی موجود ہیں لیکن یہ درہ تھوڑے تھوڑے مرید ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کس پیر کے لوگ یہاں زیادہ ماننے والے ہیں ان کی بیعت بھی سیاسی ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ مفتی شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہو گیا لوگ مجھے کہنے کہ کدھر بیعت ہو گیا نہ آ سکے نہ جا سکے نہ کچھ کر سکے وہ ماتے میں بڑا پریشان تھا اور میرا الادہ تھا کہ چلو صغیرے میں سوچتا ہوں کیا کرنا ہے بیعت رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی ہے کہتے ہیں میں رات کو سویا تو مجھے خواب میں حضرت کا دیدار ہوا فرمانے لگے مولانا بتاؤں آپ کہاں مرید ہوئے تھے بتاؤں کہاں کر کے بیٹھے تھے بتاؤں کہاں کر کے آپ نے کس جگہ تو اس رشی پہ آتھ رکھا تھا بتاؤں فرمایا چھوڑو مرید ہو گئے تو ہم جانے اور تم جانے لوگوں کی باتیں کیوں سنتے ہو گویا آپ اس کی باتوں میں غیروں کو کیوں لاتے ہو تو میں یہ چھوڑو ہاں اگر بات کرنے کا شوق ہے بات کرنے کا شوق ہے تو میرے بیٹے حضرت صاحب زیادہ اسچد رضا صاحب کا نمبر لیلو کبھی کبھی فون کر لیا کرنا کوئی بات کر لینا کبھی کبھی کہتے ہیں ابھی یہ بات ہوئی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی میری آنکھ کھل گئی میں پریشان ہوا تو فرماتے ہیں ایک میرے محلے کی انجینئر تھے جو کچھ عرصے تک بریلی شریف میں بھی کام کرتے رہے وہ اچانک آئے میرے دروازے پہ دستک دی میں باہر آیا تو کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ بریلی شریف میں حضرت آج و شریعہ سے مرید ہوئے میں نے کہاں کہنے لگے ان کے بیٹے کا نمبر ہے میرے پاس لینا ہے ان کے بیٹے کا نمبر ہے میرے پاس چاہیے تو کہتے ہیں وہ نمبر لیا میں بریلی شریف حضرت کی زیارت کرنے آیا تو اب پہنس تلنا میرے دل میں پہلا خیال یہ آیا کہ حضرت خواب میں جو آئے تھے تو نمبر بھی دے ہی جاتے خواب میں جو آئے تھے سامنے بیٹھے اور ترمیزی کی حدیث سناوں میرے نبی پاک نے فرمایا اتاکو فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهُ مومن کی فراستِ قلبی سے ڈرا کرو وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا صرف وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اولیاء کیا ہیں جواسی صلوالقلوب اقبال کہتے ہیں ولی تو دل کا جسوس ہوتا ہے وہ تو تیرا دل پکڑ لیتا ہے تیرے اندر کیا کھچڑی پاک رہی ہے اسے سارا پتا ہوتا ہے فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی فرمانے لگے میرے دل میں خیال تھا کہ حضرت نمبر بھی دے دیتے خواب میں آئے جٹھے تو فرمانے لگے مولانا میں تو خواب میں تھا آپ کے دروازے تو دستوں ہو گئی تھی ورنہ میں تو نمبر دینے ہی والا تھا تو وہاں کے دروازے پہ دستوں کوئی جلدی آپ کو تھی یا میں تو کوئی جلدی تو تو نہیں برتن کلوز کر لیا ورنہ دینے والا تو ریم جیم ریم جیم دے رہا تھا اور بولے آدمی تو ہی چھوڑ کے چلا گیا ورنہ دینے والا تو تجھے بھر بھر کے دے رہا تھا موسیقی